میرے بھائی جان سب کو پیاری ہوتی ہے پریوار سب کے ہیں کسی کو جیسے نیتاوں کو ایڈی کے نام سے ڈرائے جاتا ہے ڈاکٹروں کو بھی نوکری کے نام سے کسی بھی نام سے ڈرائے جا سکتا ہے وہ بیچارے جھوٹ بولنا نہیں چاہتے لیکن بلوائے جا سکتا ہے یہ بہت آسان ہے تو آپ کہہ رہے جھوٹا ہے اس وقت جو دیش کے حالات ہیں دیکھیں سرسہ یہ آرام سے کسی کو بھی بے کو بنا کے جھوٹ بول کے دواب دے کے کچھ بھی کروالو سرسہ جی آپ نے یہ کروایا ہے کیا ہم تانو شاہی کسے کہہ رہے ہیں سیدھا سیدھا پوچھے سرسہ جی آپ کروا رہے ہیں کیا ایسی کو تو کریے ہیں آم آدمی پارٹی کہہ رہے ہیں سرسہ جی آپ نے کروایا ہے میڈیکل آفیسر کی ریپورٹ آپ نے مینیوپلیٹ کری ہے میڈیکل آفیسر کی ریپورٹ آپ جھوٹی کر رہے ہیں یہ آم آدمی پارٹی کے ودایق آن ریکارڈ کہہ رہے ہیں یہ کسی پہ بروزہ نہیں کر رہے ہیں اب بتاؤ کیا کریں سرسہ جی دیکھو آپ دو باتیں وہ تھوڑا توجہ دو تھوڑ دو باتوں کو توجہ دو آپ اس ریپورٹ میں اگر پڑھو تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ان کو دبائی دی جاری ہے بلڈ شگر کی دبائی ان کو دی جاری ہے اورل والی دبائی دی جاری ہے اورل اس کا نام بھی بتایا ہے دبائی نہیں دی جاری ان کی ابھی شگر اتنی نہیں ہے تو اس لیے ایسا نہیں ہے کہ شگر کی دبائی نہیں لے رہے وہ لے رہے ہیں اور یہ اروند کیجریوال جی نے خود نے بتایا کہ میں نے انسولین انجیکشن لینے بند کر دیئے تھے اور جب انہوں نے انسولین انجیکشن لینے بند کر دیئے مجھے سمجھنے آرہا کہ راجیش جی یہ جرور بتا پائیں گے اگر بتا پائیں یہ سینئر میڈیکل آفیسر جو ہیں ایس ایم او جو ہیں یہ بھی عام آدمی پارٹی کی سرکار کے بھرتی ہیں یہ سرکار بھی انہی کی ہے جیل بھی انہی کے ہیں اگر یہ ڈاکٹر اب تک یہ ٹھیک تھے اور میں یاد کرا دوں آپ کو تھوڑا شایشوریہ جی آپ کی جھان میں لادوں اور عجیش جی کی یاد آشت کے لیے بھی یہ وہی جیل ہے جہاں پہ ستندر جین جی کو تین تین چار لوگ چار چار لوگ مالش کرتے تھے ان کو اندر بیٹھ کے سٹوریس اور قویتہ اور کہاوتہ پڑھا پڑھا کے سناتے تھے یہ وہی جیل ہے اور یہ وہی جیل ہے جس کے جیل منطری بھی عام آدمی پارٹی کے ہی ہیں اب سوال یہ اٹھتا ہے پارویند کیجریوال جی کی سید کا لیے ڈاکٹرز کی ٹیم ہے اور ہماری کسٹڈی میں تو نہیں ہے کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ پولیس کسٹڈی میں ہے کدھی دیکھئے کہ مان لیجیے گرہ منطری آمیشہ جی ہیں ان کی پولیس کی کسٹڈی میں ہے نہیں یہ تو جیلیشل کسٹڈی میں ہے کس کی کسٹڈی ہے یہ جج صاحب کی کسٹڈی ہے تو جب جج صاحب کی کسٹڈی میں ہے تو جج صاحب کو ہم سے جاری چندتا ہے اور میں راجیش جی کو جرور بتاتا ہوں راجیش جی ہم بھی اروند کیجریوال جی کے لیے پراتنہ کرتے ہیں پرماتنہ ان کی لمبویای ایو کرے اچھے سیت اور تندرست رہیں ہم یہ چاہتے ہیں اور ڈلی کے سب ہی لوگ یہ چاہتے ہیں اروند کیج ریوال جی نے جو شراب گھوٹالے پاپ کیا ہے بچوں کے ہاتھ میں شراب کی بوتل تھمائی ہے سکول کے بیک کی جگہ پہ اور ایک کے ساتھ ایک فری کھلائی ہے مات آئیں چاہتی ہیں وہ پراتنہ کرتی ہیں کہ اروند کیج ریوال جی یہ سارا کچھ جو انہوں نے اپنے ڈلی کو برباد کرنے میں دیا اپنے آنکھوں سے دیکھیں اس کے سجائیں کیسے ہوتی ہیں کس کس کو سجائیں ہوتی ہیں ہم تو خود ان کی اچھی تندرستی کے لیے خود ارداز کرتے ہیں یہ نوٹنگ کی ڈرامے باجی کی بجائے جو کوٹ سے اپنے بیل اپلیکیشن ویڈراؤ کیوں کی کم سے کم یہ جنتا کو بتا دیجی اگر وہ بیمار تھے جب جھوٹ پکڑا گیا تو آپ کوٹ سے اپلیکیشن واپس لے کے کیوں بھاگے آپ نے کوٹ کو کیا نہیں نہیں ہمیں بیل نہیں چاہیے نہیں نہیں آپ ہماری درخواست واپس دے دو ہمیں بیلی چاہیے نا 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 ہمیں واپس دے دو یہ کیوں کہا ہم یہ جرور جاننا چاہیے جواب دیجی بیدائک جی اس کے وارے میں بتائیں گے ہاں دیکھو مجھے لگتا ہے کہ صرصہ صاحب کو کسی کی بیماری کا ایسا مزاق نہیں اڑانا چاہیے آدھرنی ہے سشمہ شوراج جی کو بہت ہائی شگر تھی عرون جیٹی کو بہت ہائی شگر تھی میں جو نہیں لگتا کہ کسی کا ایسا مزاق اڑانا چاہیے آج کی ڈیٹ میں شگر ایک ایسی بیماری ہے جو ہر ایک کے گھر کے اندر ہیں اور بہت زیادہ بھی اٹھرنی ہے کہاں مزاق اڑایا ہے کسی کا ایسے مزاق اڑانا کی شراب نہیں پلیز میں نے کوئی مزاق نہیں اٹھایا میں ہمیشہ سیرس بات کرتا ہوں راجیش جی آپ گلت کہہ رہے ہیں دیکھیا میرے بھائی ہیں میں آپ کا سنمان کرتا ہوں لیکن آپ گلت کہہ رہے ہیں میں نے کوئی مزاق نہیں اڑایا میں سیرس بات کرتا ہوں آپ یہ مت کہیں میں نے مزاق اڑایا نہیں آپ یہ غلط کر رہے ہیں رجیش بھائی آپ غلط کہہ رہے ہیں آپ ایسے مت کہہ میں مزاق اڑاتا ہوں میں ارون کیجی واج جی کہہ کے بات ہوں وہ ہمارے دلی سے بکھ مانتری ہیں آپ ایک حضام جو لگا رہے ہیں وہ ہم سے پڑے بھی ہیں لیکن میں کبھی کسی کا نہ مزاق اڑاتا ہوں جبردستی کی بات کرے چلے جاؤ گے شراب کا گھوٹالہ کیا نکلا ایک پیسہ نکلا سرس بات بتاؤ ساٹھ کروڑ روپے شرد ریڈی سے کیوں لیے ایک جواب ہے آپ کے پاس میں روز پوچھ رہی ہے جنتہ پوچھ رہی ہے ساٹھ کروڑ روپے شرد ریڈی سے لے لیے الیکٹر گوڑ کے نام پہ ہفتہ وصولی کری ہفتہ وصولی کر مرچی میں تو ابھی جواب دے سکتا ہوں ایڈی کے چھاپے انہی کے پڑھیں گے آپ کے ساتھ میں آ جائے سنجیز سنگھ اجیر پاوار بن جائے تو ٹھیک ہے کلیس ختم ہم نہیں لیں گے ہم ان برشت مکہ منتری کو نہیں لیں گے ہم ایسے شراب گھٹالہ کرنے والے مکہ منتری کو کتا ہی نہیں لیں گے ہم ایسے گھٹالے بات مکہ منتری کو کتا ہی نہیں لیں گے ہماری پارٹی بل کو ہی لے میں آپ کے منچ پر کہہ کے جا رہا ہوں سنیا رجیز جی مجھے تیسے گھٹالے میں آپ کے منچ پر بول کے جا رہا ہوں اگر اروند کیجریوال جیسے برشت آدمی کبھی بی جے پی میں آئے گا بی جے پی چھوڑ کر چلے جاؤں گا اگر اروند کیجریوال جیسے برشت آدمی بی جے پی میں آئے گا میں بی جے پی چھوڑ کر چلے جاؤں گا ہم اروند کیجریوال جیسے برشت آدمی کو کبھی اپنی پارٹی میں ستان نہیں دے سکتے اروند کی بات ہے دادا جی کھا لیتے ہیں تو کوئی یہ انزام لگا دے یہ کوئی اچھی بات میرے پتا جی نہیں سنتے میرے پتا جی نہیں سنتے میرے سنیے 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 میں سمجھ گئی اوکے سرسا صاحب لیکن آپ نے اربین کیجریوال کا نام لیا منیش شودیا کا نہیں لیا عام آدمی پارٹی نے منیش شودیا کے عام آدمی پارٹی نے آپ کے اوپر منیش شودیا کے لے کے انزام لگایا تھا مانیش شودیا کو اپنی پارٹی ملانا چاہتے ہو بہرحال میں اس ڈیبیٹ کو ذرا ایکسٹینڈ کر رہا ہوں منیش شودیا جی کو بھی ایسے برشت اور کرپ لوگ ہمارے دفتر کے باہر سے نکلیں ہم یہ بھی برداشت نہیں کریں گے ہم یہ بھی برداشت نہیں کریں گے شراب گھٹالے کرنے والے لوگ ہماری پارٹی کے دفتر کے باہر سے بھی نکلیں گے ہم اس کو بھی برداشت ایک سامنے تک بی جے پی یہی بات عجید پوار کے لیے بھی بولتی تھی راجے جی راجے جی راجے جی ایکسینڈ کر رہا ہوں ڈیبیٹ ارون کیجریوال ڈاکٹر کو بولتے ہیں کہ میں انسولین لیتا تھا لیکن پچھلے کچھ مہینے سے نہیں لے رہا ہوں کیونکہ میرے کو ایک تھیلنگانہ کے ڈاکٹر نے بولا بی جے پی اس کو ڈیلی ڈاکٹر کے پاس کیوں نہیں گئے محلہ کلنک پہ کیوں نہیں گئے میرے کو آپ اس پر مجھ جائیے گا پلیز go on the broader subject ارون کیجریوال is saying میں پہلے لیتا تھا ڈاکٹر اب نہیں لیتا ہوں آتیشی سنگھ سوارب بھارت واد سنجھے سنگھ کہہ رہے ہیں کیوں نہیں لے رہے ہو اب لو ارون کیجریوال ڈاکٹر کو منہ کر رہا ہے کہ میں نہیں لیتا تھا یہ تینوں کہہ رہے ہیں لو 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 کیوں لو جب ارون کیجریوال منہ کر رہے ہیں تو ایشوارہ جی آپ کو رام رام میرے سبی کو پینلسوں کو رام رام اور جتنے بھی درشک دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر کو بھی دکھانا چاہے کیونکہ ایسے ستیتی میں مانوشک کی مانوشتی جو ہوتی ہے وہ الگ ہو جاتی ہے ایک بات نمبر دو اور پکڑا تو بھی تیلنگانہ ساؤت لاؤبی کے ہی ڈاکٹر کو پکڑا ہے اب اس پہ مجھ جائے نا اب ڈاکٹر کہیں کا بھی ہو سکتا ہے میرے ڈاکٹر اگر مطلب ہم میرا ساتھ میرا دوست پڑھتا تھا اور آج وہ امریکہ میں بیٹھا اور میں وہاں کا ڈاکٹر ایڈوائز لیتا ہوں تو ایسا نہیں ہے نا تو چھوڑیے راگف جی لنڈن جائیں گے اور یہ تیلنگانہ ساؤت لاؤں گا راگف جی والا ایشو والا کہ ہے راگف جی والے ایشو پہ ڈیبیٹ ہوگی اور بہت جلدی ہوگی میں بتا رہا ہوں